السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارا روزہ ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی روزہ مبارک کرے بہت بہت مبارک ہو سب کو رمضان اور آج میرے بچوں نے کہا کہ ماما میٹے میں بریڈ کا میٹا بنانا تو میں نے کہا چلو سیئے وہی بناتی ہوں اس کے لئے میں نے ہاف کے جیدود لیا ہے اور اس میں تین چار علائچی کوٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے اُبال لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ اس میں سے دودھ کی جو ہلکی سی سمیل سی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے اب ایک باول میں میں نے دو چمچ کان فلور لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا نا دودھ میرا جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اب اُبلتے ہوئے دودھ میں میں نے وہ جو کان فلور بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے گاڑا کر لینا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے اس کو کہ یہ تھوڑا پتلا پتلا رہے گا تب ہی بریڈ کے اندر تک جائے گا نا پھر اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو اچھے سے پکا لیا ہم نے اور اس کو ٹنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے چولے سے اتار کے اب ہم اس میں ایک پیکٹ چھوٹا ایک پیکٹ تیس چالیس سو روپے کا ملتا ہے تو وہ خوشک دودھ کا پیکٹ ہم نے لیے وہ ہم نے اس میں ڈال دیے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اب یہ ادھر ہم نے اس کو چولے سے اتار لیا ہوا ہے نا تو یہ ساتھ ساتھ اس کو ٹنڈا بھی ہوئے گا تو یہ اس میں اچھے سے دودھ مکس بھی ہو جائے گا اب دو چمچ ہم نے دودھ لیا ہے اس میں ایک چمچ بھر کے ہم نے بادام کٹ کے ڈال دی ہے اور اس کا ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے کریم سی بناتے ہیں نا آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہو میں نے پانی شامل کر دیئے تھوڑا سا اور اس کو ٹھک سی اس کی کریم تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ اس کی کریم تیار کیا اب پریڈ کے سلائس میں نے لیے تو اس کے یہ کنارے میں نے کٹ لیے اب اس کے اوپر ہم ایک پریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو کٹ کے ڈال دیں یہ ملائی جو ہے اس کی اوپر پورے پہ کوٹ کریں گے اور دوسرا بریڈ کا پیس اس کی اوپر رکھیں گے اب درمیان سے ہم اس کو کٹیں گے رمضان اللہ پاک کا مہین ہے نا اس میں اس کے ساتھ ساتھ کہانے کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی انتظام کیا کرو نماز پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھنا ہے آئیے سمجھ لو کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے نا تو یہ اس سیل سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ایک نیکی کرو گے تو اس کا ستر گناہ زیادہ آپ کو سواب ملے گا تو یہ اللہ پاک کا مہین ہے اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں آپ کو رنگ برنگے کھانے کھانے کو ملتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اللہ پاک نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ آتا کیا ہے اب وہ جو بریڈ کی سلائس ہم نے بنائیتے ہیں نا وہ دودھ میں ہم ایک چمرچینی شامل کر کے اور اس میں یہ سلائس ڈپ کریں گے اور اس کو ایک پلیٹر میں سجا لیں گے اس طرح سارے سلائس ہم ایسے ہی چوڑ دیں گے دودھ میں ڈپ کر کے اب جو ہم نے اس کے لیے کسٹڈ سا کون فلور کا کسٹڈ سا بنایتا نا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے یہ بہت زیادہ اس سے گاڑا بھی نہ ہو اس سے بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اب اس کے اوپر ہم اس پوری بریڈ کو کوٹ کر لیں گے یہ بہت زیادہ میرا چوٹا بیٹا بہت زیادہ پسند کرتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ روز روز بنایا کرو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو پہلا روزہ ہے تو اس کے لیے یہ بناتی ہوں آگے بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی روں گی انشاءاللہ اور مجھے ضرور سپورٹ کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور کمچ کر کے ضرور بتاؤ میرا ریسپی آپ کو کیسا لگتا ہے الحمدللہ اس رمضان کے صدقے اللہ پاک آپ سب کو بھی نمازے اور ہماری بھی تمام مشکلات کو دور کرے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے اللہ حافظ